اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتو اتحاد نیوز اور آئین این سیون میں آپ سبی کا خیر بانگ دوں بیلغام میں پوزیٹیو مریضوں کے ساتھ کنٹینمنٹ زون بھی بڑھ گئے ہیں تقریباً چار سو کنٹینمنٹ زون تو تین سو ایکٹیو زون بنے ہوئے ہیں آج موتوں کا آخرہ بڑھ کر سترہ رہا آج پھر پوزیٹیو مریض دو سو اٹھائیس پائے گئے ہیں بیلغام شہر اور اطراب میں موتوں میں اضافہ ہر روز ہوتا جا رہا ہے سو اٹھتے ہی کسی نہ کسی اپنے کے موت کے خبر سننی پڑ رہی ہے آج بھی کئی سارے لوگ زیر علاج ہیں ایسا بھی کہا جا رہا ہے کہ ڈر کر مرنے کی وارداتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے لیٰذا بیماری کو جان لیوا سمجھ کر خامکان جان گوائیں جا رہی ہے ایسا بھی کہا جا رہا ہے خیرہ اب تک سینکڑوں موتیں ہوچ کیے پر ان موتوں سے بھی ہمیں کچھ سیکھنا ہوگا بیماری کوئی آفت بلا نہیں ہوتی اور ویسے بھی انسان کی زندگی موت شفاہ بیماری سبھی کا مالک تو اللہ ہوتا ہے یقینا تمام تدابیر کو اختیار کرنا پڑے گا پر سب سے اہم قیمتی چیز جسے ایمان کہتے ہیں اسے کسی طرح بچانا ضروری ہوتا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ کورونا نے ایمان کا امتحان لینا شروع کیا ہے ہم کو اس ذات پر بھروسہ رکھنا ہوگا جس نے دنیا کو انسان کو اور بیماری کے وائرس کو بنا ہے کیا تمام فیصلے انسان ہی کر لے گا کیا تبھی تو ہم اللہ کی ذات پر کس تو بھروسہ رکھے یقینا ہم نے آسمان کی طرف دیکھنا چھوڑ دیا تو آسمان والوں نے ہم پر نگاہیں کرم کرنا چھوڑ دیا اب جب کوروانی کی عید ہمارے سامنے ہیں کیا پیغام ہیں عید الادحاقہ سب سے پہلا پیغام یہی ہوتا ہے کہ اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور دوسری چیز جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا تب تک موت بھی تمہیں چھو نہیں سکتی اور یہی بتایا گیا کہ چھوڑی کاٹنی کی صیفت رکھتی ہے پر اللہ کا حکم نہ ہو کاٹ نہیں سکتی اسی طرح آگ جلانی کی صیفت رکھتی ہے پانی ڈوبونی کی صیفت رکھتی ہے پر کوئی چیز آپ کو نقصہ نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ کا حکم نہ ہو موت یقینی ہے براک ہے پر کوشش یہی رہے کہ موت قلب تیبہ کے ساتھ آئے مگر ہماری پوری زندگی کی تربیت اگر ظاہری اثبات پر ہی ہو رہی ہے تو ہم اس ذات کی عظمت کو کیسے سمجھ بائیں گے جس نے ایسے کئی وائرس اس کو بنائے خیر آج ہم کچھ اور بات کرنا چاہتے ہیں ہمارے معاشرے میں ہمارے اطراف کے لوگ ہم سے دور جا رہے ہیں خدا حقیقی سے جا مل رہے ہیں پر کبھی ان لوگوں کے بارے میں بھی ہم نے کبھی سوچنے کی عمت کی ہے جرت کی ہے کبھی ہم کو ان کے بارے میں سوچنے کی توفیق ہوئی ہے جنہوں نے اپنے آپ کو اس مسلم معاشرے کے لئے بہت کچھ دیا ہے اپنے آپ کو خپایا جتنی بھی استطاعت تھی اس سے بڑھ کر دینے کی کوشش لہٰذا انہی میں سے یہ ایک شخص ہے جن کا حال ہی ہے عمر کے چاونسٹ سال میں انتقال ہوا عبدالرشید کی لیدار ایک فرد نہیں تھے بلکہ چلتی فرتی تحریک تھی ہمیشہ قوم کی فکر اوڈ لیے دیوانہ وار گھنتے رہتے تھے یہاں وہ شخص ہے جو آپ کو اکثر کورٹ جیل پولیس تھانے کی اردگیر نظر آتا رہتا ہے بلغام میں جب بھی کسی نوجوان کی گرفتاری کی خبر سنتا فوراں پولیس تھانا یا پھر زمانت کے لیے کاغذات کی تیاریمہ لگ جاتا تھا نوجوانوں کو جیل جا کر کھانا فروٹ پہنچاتا تھا انہی کاموں کو اس نے اپنا سب کچھ سمجھ لیا تھا اور اگر الفاظوں کی زیادتی نہ ہو تو یہی ہمارے قوم کا سرمایہ تھا یہی وہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں جن کے بدولت شاید اچھے برے کا توازن ہوتا ہے آپ کو آج کے دور میں صرف مطلب پرس لوگ ملیں گے کہیں پر کسی کو بلائے جائے تو پہلا سوال یہی رہے گا کہ اس میں میرا کیا فائدہ ہے عبدالرشید کلیدار جیسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو قوم کے اصلی ہمدرد ہوتے ہیں قوم کے اصلی فکر مند ہوتے ہیں جنہیں اخباروں میں خبروں میں آنے کا شوق نہیں ہوتا بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی رضا اور ملت کی فکر میں اس طرح دیواناوار کام کرتے رہتے ہیں ہمارے معاشرے کا یہ ہبھی ہے کہ افسوسناک پہلو رہا ہے قوم کے ہمدردوں کو ہم پہچانتے ہی نہیں جب زندہ رہتے ہیں تب بھی اور مرنے کے بعد بھی معاشرے کو نقص نکالنے کی بیماری لگی ہوئی اور بچی کچھ ہی تسر تو مسئلہ کے اختلافات مکمل کر دیتے ہیں آج عبدالرشید کلیدار ہمارے درمیان نہیں رہے پر آج بھی ان کی کڑھنون کی تڑپ محسوس کر سکتے ہیں جھٹے مکار قوم کے ہمدرد بھی ہوتے ہیں اور اکثر انہی کے پیچھے ہمارے نوجوان اپنا وقت صرف کرتے رہتے ہیں آخرت اور دنیا دونوں زائع ہوتی رہتی ہیں کیونکہ آج کل قوم کا ہمدرد بننے کے لئے بھی پیسوں کی ضرورت رہتی ہے ایسا نیا فلسفہ بھی بنایا گیا ہے پر عبدالرشید کلیدار نے بلغام والوں کو دکھایا کہ آپ کے پر جتنا بھی ہے اتنے کے ساتھ ہی مسلمانوں کے مشکل زدہ افرادوں کی مدد کر سکتے ہیں اور شاید یہیں اللہ کے بندے ہمارے عرد گرد ہوتے ہیں جس کا احساس ہمیں نہیں ہوتا آپ ظاہری کپڑوں پر جاتے ہیں پر اللہ باتین کو دیکھتا ہے آپ میں کتنی تڑف مسلمانوں کو لے کر ہے اس کا تو علم اللہ کو ہی ہے اور یہ ہی سچا ہی ہے کہ قوم ملت کے لئے تڑفنے والے معاشرے میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں شاید معاشرے کو اسی وجہ سے زلط اٹھانی پڑ رہی ہے اگر رشید بھائی جیسے قوم کے ہمدرد جنہیں رشید مامو بھی کہا جاتا تھا ہمدرد غلی محلے میں پائے جاتے تو شاید تصویر کچھ الگ ہو سکتی تھی میرا تو ماننا یہ ہے کہ نام نہات دینی رہنماوں کو ایسے لوگوں سے سیکھنا ہوگا جھوٹی قومی ہمدردی سے ملت کو تو دھوکہ دے سکتے ہو پر اللہ کو نہیں اور شاید اسی کی کمی آج معاشرے میں محسوس ہو رہی ہے عبد الرشید کی لیدار اور ان جیسے معاشرے میں خاموشی سے ملت کا قوم کا کام کرنے والے افرادوں کو اقتحاد نسلام کرتا ہے ان مرہومین کے حق میں دعا ہو ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے گھر والوں کو سبر جمیلتہ فرمائے اتحاد نسلام دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ